نمسکر دوستو میرا نام ہے بریجیش شاہدو فر حاضر ہوں ایک نئی کہانی کو لے کر آج کی کہانی کافی حیران کر دینے والی کہانی ہے کہ چھبیس دن ہو گئے پولیس کی آٹھ ٹیمیں اور چھبتیس پولیس کرمی سات راجے نو سہر پولیس کی تلاس جاری رہی کاتلوں کو کھوجنے کے لیے لیکن پولیس کی ٹیم انہیں کھوج نہیں پائی یہ انتہین تلاس لگا تار پولیس کی جاری ہے یہ تلاس کب ختم ہوگی کسی کو پتا نہیں ہے آئیے یہ خوفناک کہانی کی پوری سٹوری سلسلے وار طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں آج کی کہانی کی صورت مہاراش ستہ راجے مدی پردیس کی ہے مدی پردیس کے جھبل پر میں ایک کالونی ہے میلینیم کالونی اس کالونی میں ایک چھوٹا سا پریوار رہتا تھا خافی خوصحال رہتا تھا اس پریوار میں پہلے تو چار لوگ رہتے تھے ایک پیتا اور ان کی پتنی اور ان کے دو بچے ایک آٹھ سال کا بیٹا اور ایک سولہ سال کی بیٹی کافی خوصحال پریوار تھا آس پاس کے جو جلے ہیں اس جلوں میں بھی ان کے رستے دار ناتے رستے دار بھی رہتے تھے سب کچھ اچھا چل رہا تھا لیکن پندرہ مارچ کو ایک حیران کر دینے والی کہانی سامنے لکھر کر آتی بات یہ تھی کہ پندرہ مارچ کو جھبلپور سے دو سو کلومیٹر دوری پر ایک پپریہ کر کے جگہ ہے اسے پپریہ میں اس کی چچیری بہن ان کا چاچا رہتے تھے یعنی جو پریوار رہتا تھا ان کے رستے دار رہتے تھے جو چاچا رہتے تھے ان کی بیٹی آرتی ہے اس کی موبائل پر ایک آڈیو میسج آتا ہے آڈیو میسج جب وہ آتا ہے صبح کا ٹائم تو وہ دیکھتی نہیں ہے کیونکہ کام میں ویسٹ رہتی ہے سامنے میسج رہتا ہے لیکن لوگ انگرار کرتے کیونکہ آج کار واتس اپ پر میسج بھی بہت آتے رہتے تو لوگ جب ٹائم ملتی ہے یا فری ہوتے ہیں تب دیکھتے ہیں تو اسی طرح آرتی کے ساتھ بھی ہوا صبح کے سمائے میسج آیا لیکن آرتی نے اس میسج آڈیو میسج پر دھیان نہیں دیا اور وہ اپنے کاموں میں وزی رہی موبائل دیکھتے لیکن اس میسج کو نہیں دیکھا کیونکہ اکثر لوگ ہر دم میسج بھیجتے رہتے ہیں تو لوگ جب کھالی ہوتے تو دیکھتے ہیں تو اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا آخر کار چار گھنٹے بعد اس آڈیو میسج کو آرتی نے سنا جو دو سو کلیومیٹر دور جھبلپور سے اس کی چچیری بہن نے بھیجا تھا جب اس آڈیو میسج کو اس نے سنا تو اس کے پیرو تلے جمین کھیس گئی آرتی حیران رہ گئے کہ اس میسج میں کیا بول رہی ہو بات یہ تھی کہ اس کی چچیری بہن نے جو آڈیو میسج بھیجا تھا جھبلپور سے اس میں وہ کہہ رہی تھی کہ میرے پتا اور میرے بھائی کو کسی نے ہتیا کر دیا ان کی گھر میں اور ان کی لاس گھر کے اندر پڑی ہوئی ہے یہ آڈیو میسج اس کے اندر تھا آڈیو میسج میں اب جیسے یہ بات آرتی کو پتا چلتی ہے وہ تورنت گھبرائی ہوئی اپنے پتا کو اس کی جانکاری دیتی ہے کہ یہ ایسی بات جو جھبلپور میں ہماری بہن رہتی ہے کاؤیا اس نے بھیجا ہے ایسا میسج اب پتا کو جیسے فون کر کے آرتی بتاتی ہے اور پتا بھی اس کے گھبرا جاتے کیونکہ وہ بھی اپنے کاموں دندے میں ویست تھے اور تورنت دو سو کلومیٹر دور جھبلپور جانا بھی possible نہیں تھا تورنت تو وہ پہلے تو گھبرائے ہوئے وہ بھی آس پاس کے جو رستے دار ہیں وہ سب کا نمبر کانٹیک نمبر کھانگالنے لگتے ہیں کہ جو جھبلپور میں جو باقی رستے دار رہتے ہیں کیا ان کا نمبر ملے پہلے تو وہ اپنے بھائی جو جھبلپور میں رہتے ہیں ان کو کانٹیک کرنے کوسس کے لیکن ان کا نمبر بند آیا تو انہوں نے آس پاس کے لوگوں کے نمبر تلاس کرنے لگے کہ کوئی اور پہچان کا ہے جا کر بولے کیونکہ گھر میں جا کر چیک کریں تب جا کر کسی رستے دار کا کانٹیکٹ ہو ہوا اور انہیں گھر بھیجا گیا جب گھر بھیجا گیا تو وہاں پر دروازہ گیس کٹر سے کٹا ہوا تھا گیس کٹر کٹا ہونے کے باوجود دروازہ کھولا ہوا تھا یعنی دروازہ کو گیس کٹر کی مدد سے کٹ دیا گیا تھا اب رشتیدار جب یہ دیکھتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس گھر میں کچھ انہونی ہوئی ہے کوئی دگ بھی نہیں رہا ہے اور گیس کٹر سے دروازہ کو لوکھن کے دروازہ کو کٹا گیا ہے یعنی کچھ بہت بڑی واردات کو انجام دیا گیا ہے اور یہ بات سج بھی ہو سکتے ہیں تو یہ لوگ اندر بھی جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں اندر لاس پڑی ہے اب تورانتے لوگ جھبل پور پولیس کو کانٹیک کرتے ہیں آس پاس کے لوگ میں سنسنی فیل جاتی ہے کہ اندر لاس پڑی ہوئی ہے پولیس کی پوری ٹیم موقع پر پہنچتی ہے اور انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے پولیس کی ٹیم پہلے گھر کے اندر انٹر کرتی ہے تو انہیں وہی کٹا ہوا دروازہ گیس کٹر سے کٹا ہوا دروازہ دیکھتا ہے پھر پولیس کی ٹیم اندر جاتی ہے پر باڈی پڑی ہوئی تھی اور باڈی بھی کافی بہرمی سے اسے مارا گیا تھا یعنی پلاسٹک جو پلاسٹک کی تھیلی آتی ہے اس کو چھہرے پر لگا کر یعنی دم گھوٹا گیا تھا اور پلاسٹک میں یعنی پنی میں پلاسٹک کے لپٹا ہوا باڈی پڑی ہوئی تھی کچن کے اندر اور خون کے جو خون ہے آس پاس کے جگہ پر جو فر سے اس پر فائل آ ہوا تھا اب پولیس کی ٹیم باکچی کے گھر کے باتا چلتا ہے کہ اس گھر میں پہلے چار لوگ رہتے تھے ایک لڑکی رہتی ہے ایک لڑکا اور ان کے ماں باپ باپ کا نام راج کمار ویسوکرما ہے اور جو بیٹی ہے اس کا نام کاویا ویسکرما اور بیٹا ترسک ویسوکرما اور جو اس کی ماتا جی تھی ان کی دو جار تیس میں دیہان تو گیا تھا بیماری کی جانتے مرتی ہو گئے اب تین جن رہتے تھے تو دو جن کہاں پر ہے ایک جن کی تو باوڈی کیچن کے اندر پڑی ہوئی یعنی پیتا راج کمار ویسوکرما کی باوڈی کیچن میں پڑی ہوئی ہے تو آخر میں ان کی جو ماتا جی ہیں وہ تو دیٹ ہو گیا تو دو جن کہاں ہیں کاؤویا کہاں ہے اور چھوٹا بیٹا تنسک کہاں ہے جب پولیس تنسک اور کاؤویا کو خوجنے لگتی ہے تو گھر میں تو لوگ دکھائی نہیں دیتے لیکن پولیس کی ٹیم جب انوستگیشن کر رہی تھی جب باوڈی کو کبجے ملے رہی تھی پوسماٹم کے لیے تو پولیس کی ایک ادھیکاری کی نجر فریج پر پڑتی فریج پر جب پڑتی ہے تو فریج کے اوپر خون کے دھبے ہوئے خون کے چھیٹے ہوئے پڑے ہوئے یا لگے ہوئے دکھائی دیئے تو پولیس کی جو ادھیکاری ہو جا کر فریج کو جب کھولتا ہے تو اس کے اندر آٹھ سال کے معصوم بچے کی لاز پلاسٹک کے اندر بھر کے رکھی ہوئی تھی پولیس اس کو بھی کبجے ملے تھی ہے اور پوسماٹم کے لیے بھیجتی ہے اب پولیس کو تلاستی کاویا کی اب پولیس کو سکھ ہوتا ہے کہ کاویا کی بلاس کہیں آسواس میں تو نہیں تو پولیس کاویا کو کھوچتی ہے کاویا کو کھوچتی تو کاویا کا گھر کے اندر کچھ اتا پتہ نہیں ہے یعنی کاویا کی باوڈی گھر کے اندر نہیں ملتی ہے اب پولیس کے من کے اندر کافی سوال اتپند ہو رہے تھے سوال یہ تھے کیا کیا جو کٹناپرز جو ہتیارے آئے تھے قتل کرنے کیا ان لوگوں نے کاویا کو کٹناپ کر کے لئے چلا یعنی لے گئے یا کاویا کے ساتھ کیا کیا ہوگا یا کاویا کے باوڈی کو کہیں اور فیک دیئے کافی پولیس کے من میں سوال تھے کیونکہ پریبار کے سب ہی میمبرز کو مارنا چاہتے تھے تو کاویا بھی گائب ہے تو کاویا کے ساتھ بھی کچھ انہونی تو نہیں ہوئی ہے اب پولیس کیا کرتی ہے اس کیس میں پہلا قدم اٹھاتی ہے آس پاس کے لوگوں کا اسٹریٹمنٹ لیتی ہے کچھ جانکاری جھوٹانی کوسز کرتی ہے یا پتا کرتی ہے کہ کسی سے ان کی دوسمنی ہے کیوں ایسا کسی نے کیا یا ان لوگوں کو کیوں مارے گا ایک ماسوم بچے کو آٹھ سال کے ماسوم بچیوں کو اور اس کے پتا کو کوئی کیوں مارے گا یہ بھی بہت بڑا سوال تھا کیونکہ ان کی کسی سے کوئی دوسمنی بھی نہیں تھی اب پولیس کی ٹیم اور ان کے رشتے دار بھی وہاں پر تب تک پہنچتے ہیں ایک دیڑ دن بعد اور پولیس کی ٹیم کو انویسٹیگیشن کرتے کرتے دیڑ دن کا سمیے بیچ جاتا ہے لیکن کوئی بڑی لیڈ کوئی بڑا سبوت ہاتھ نہیں لگتا ہے اب پولیس سیسریٹی بھی کی اور بڑھتی ہے پولیس کی جو ٹیکنیکل ٹیم ہے اب اس کیس میں پولیس نے آٹھ ٹیمیں بنا دیا اور اس میں سیتیس پولیس کرمی کام کر رہے تھے اب پولیس کی ٹیم جب سیسیٹی بھی خمالتی ہے تو اس کے اندر کابیا دیکھتی ہے جب کابیا پولیس کو دیکھتی ہے تو پولیس کو من کو ایک ٹھندک پہنچتی ہے کہ کابیا جنڈی ہے یعنی کابیا کو کچھ نہیں ہوا ہے اب پولیس جب کابیا کا جیسے جیسے کابیا جا رہی ہے کابیا کو پولیس ٹریس کرتے گا تو کامرم ٹریس کرتی ہے تو اس کے گھر کے آسپاس ایک لال کلر کی سکوٹی دیکھتی ہے اور اس کوٹی سے میں سوار ایک لڑکا تھا اب اس لڑکا جب آگے بڑھتا ہے تو اسی کے پیچھے کاویا بھی بڑھ رہی تھی تو پولیس کو سکھ ہوتا ہے کہ یہ لڑکا کون ہے پہلے تو پولیس انجان سمجھے کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے روڈ سے گزر رہا ہے لیکن جب جب وہ سیسیٹیوی کیمرے میں وہ لڑکا دیکھ رہا ہے اسی کے پیچھے کاویا بھی دیکھ رہی ہے تو پولیس کو سکھ ہو جاتا ہے کہ یہ کون ہے تب پولیس جیسے جیسے آگے کا سیسیٹیوی کھنگالتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے تو یہ لوگ کٹنی جانے کے لیے ریلویس ٹیشن گئے یعنی ایک نزدگی ریلویس ٹیشن ہے وہاں پر گئے جب پولیس اس نزدگی ریلویس ٹیشن کا جب سیسیٹیوی کھنگالتی ہے تو وہاں کے کیمرے میں بھی جب انٹیریئر ہوتا ہے ریلویس ٹیشن کو اس کیمرے میں بھی کاویا اور لال کر کا جو اس کوٹی سے سوال لڑکا تھا وہ بھی دیکھتا ہے اب پولیس پہلے پتہ کرتی ہے کہ اس کوٹی کو کیا کیا تو ریلویس ٹیشن کا جو پارکنگ جون ہوتا ہے اس کے اندر اس نے بقاعدہ اس کوٹی کو پارک کیا ایسا دیکھیں اور پھر یہ دونوں اس وہاں کے سیسیٹیوی میں قید ہوئے ہیں پھر وہ دونوں ریلویس ٹیشن کی اور بڑھے اور ریلویس ٹیشن کے اندر بھی کھڑے رہتے ہیں اور جیسے ہی ایک ٹرین آتی ہے اس کے اندر گھوز جاتے ہیں یہ پولیس کو دیکھتا ہے اب پولیس کی من میں سوال ہو جاتا ہے کہ یہ ٹرین پکڑ کر کسی اور راجے جانا چاہتے ہیں یا کہیں اور جانا چاہتے ہیں پولیس کی کئی ٹیمیں اب سوچنے رکھتے ہیں کہ یہ لوگ کس راجے گئے ہوگے تب تک پولیس کی ٹیم اب ریلویس ٹیشن کے باہر کے کیمرے پر نجر پڑتی ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ یہ ریلویس ٹیشن کے باہر آ گیا ہے یعنی جب ٹائم ڈیوریشن چیک کرتی ہے ٹائم فریم تب یہ ریلویس ٹیشن کے باہر دیکھتے ہیں یعنی یہ ٹرین کے اندر چڑھے ہیں لیکن وہ اس طرف سے اتر گئے ہیں اور سٹیشن کے باہر چلے گئے اب پولیس پھر سی 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 ڈی بھی پورے روٹ کا سی 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 ڈی بھی ٹریک کرتی ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ لوگ نزدگی جو بس ٹاپ ہے بس کا ڈرائیور اسے کانٹیک کرنی کوسز کرتی ہے تو آخر کار پولیس سے کئی گھنٹے بعد سمپرک ہوتا ہے تو پولیس جب ان لڑکوں کے بارے میں اور اس لڑکی کے بارے میں پوشتاج کرتی ہے تو ڈرائیور اور جو جو ٹکٹ کاٹتا ہے وہ بقاعدہ بتاتا ہے کہ یہ لڑکی لگ بگ 16-17 سال کی ہے ایک نوالک لڑکی دیکھ رہے تھی اور لڑکا ابھی اس کی ایج 18-19 ہوگی ایسا کانٹیکٹ یا جو ڈرائیور ہے اب یہ بات پتا چلتی ہے تو پولیس کو پیرو تلی جمین کسک جاتی ہے کہ یہ لوگ کٹنی جانے کے لئے لگلے ہیں اور بیچ راستے میں اتر گئے پھر پولیس جہاں پر ڈرائیور سے پوشتاج کرتی ہے کہ آپ نے کہاں اتارا یاد کر کے بتائیے تو پولیس کو بقاعدہ وہ بتاتے ہیں ڈرائیور تو اس کے بعد پولیس کو وہاں کی سیسی ڈیوی خانگالتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ کسی اور بس میں چڑھ رہے ہیں اور وہ بس بھی کٹنی جاتی ہے اب پولیس کسی طرح اس بس کو ٹریس کرتی ہے پوشتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں اتر ہیں پھر بتاتے ہیں کہ کٹنی نہیں اتر ہیں بقاعدہ آدھے راستے میں پھر اتر گئے بس کے پھر کسی طرح پھر وہاں پر پولیس سیسی ڈیوی خانگالتی ہے تو پتا کرنی کوشش کرتی ہے پھر پتا چلتا ہے کہ وہ کسی اور بس میں سوار ہوئے اور پھر آدھے راستے میں اتر گئے کٹنی نہیں پہنچے اب پولیس کو سارے جگہ تو سیسی ڈیوی ملے گا نہیں پولیس نے سارے بس ڈرائیور جو کٹنی جانے کے روٹ پر جو بس چلاتے ہیں اس روٹ کو ٹریک کیا تو سارے ڈرائیورز اور جو کنٹرکٹر ہوتے ہیں ان سے پوشتاج کیے تو پتا چلا کہ ایک لاشٹ بس جو تھی چار پانچ بس بدلنے کے بعد لاشٹ والی بس سے پورے کٹنی کا سفر کیے چینج کر کر گئے آخریکار سیدھا ایک بس کٹنی جاتی ہے تو بار بار یہ اتر کر بس سے پھر دوسری بس پکڑنا ایسا کیوں کر رہے تھے پولیس کے مند میں ایک بہت بڑا سوال تھا اب پولیس کے مند میں سب سے بڑا سوال تو اس سمیح یہ تھا کہ وہ لڑکا کون ہے جس کے ساتھ کاؤویا چل رہی ہے کیا کاؤویا اور اس لڑکے نے یہ ہتیا کی کیونکہ ایک نبالیک اور 18-19 سال کا لڑکا اس طرح کا مڑر کیس یہ بہت حیران کر دینے والا معاملہ تھا اور سبی کے مند میں یہی سوال ہے کیا ان دونوں نے مڑر کیا ہے لیکن اب پولیس کے سامنے سب سے پہلے پتا کرنا یہ تھا کہ وہ لڑکا کون ہے اب پولیس اس کیس میں آگے بڑھتی ہے اور اس لڑکے کے بارے میں بتا کرتی ہے اور سی سی ڈی بی کا جو فوٹیج لکالتی ہے اس کا کاپی اور جگہ جگہ گاؤں میں دکھاتی ہے تو پتا چلتا ہے جہاں کاؤیا رہتی ہے اس کے بگل میں ہی لڑکا رہتا ہے اور لڑکے کا نام مکل سنگھ ہے اور یہ بات بھی پتا چلے کہ مکل سنگھ کے اوپر جو کاؤیا ہے اس نے کچھ سال پہلے ایف آئی آر بھی درج کروائی ہے اور پاکسو ایٹ کے تاتھ ایف آئی آر درج ہوئی ہے یعنی جس کاؤیا نے ایک دیر سال پہلے ایک لڑکے یعنی جس کے ساتھ وہ چل رہی ہے اس مکل سنگھ کے اوپر ایف آئی آر درج کروائی نزدگی پولیس ٹیشن میں وہ بھی پاکسو ایٹ کے تاتھ اور اسی کے ساتھ وہ گھوم رہی ہے اسی کے ساتھ پیچھے پیچھے چل رہی ہے یہ ماملہ کیا ہے پولیس کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اب پولیس ان لوگوں کا موبائل نمبر نکالتی ہے اور ٹریس کرنے کی کوسس کرتی ہے تو پہلے تو پولیس کو اس کا آخری لوکیشن کٹنی میں ملتا ہے جہاں پر ان لوگ اترے تھے پھر کٹنی کے بعد پولیس ٹریس کرتی ہے کچھ گھڑٹوں بعد موبائل آن ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے ان کا موبائل مہاراشٹ میں اوپن ہے مہاراشٹ میں کچھ منٹ کیلئے اوپن ہوا تھا مہاراشٹ کے پونے کے اندر پولیس کی ٹیم پونے پہنچتی ہے ان لوگوں کو گرفتار کرنے لیکن پونے میں جیسے ہی پولیس پہنچتی ہے تو ان کا آخری پھر دوسرا لوکیشن ان کا ویساکہ پٹنم دکھائی دینے لگتا ہے یعنی جب پولیس ان کو ٹریس کی تھی تب ان کا سیم لوکیٹ کر رہا تھا پونے کے اندر اور جیسے ہی پولیس کی ٹیم پونے اندر پہنچی تو ان کا لوکیشن چینج ہو گیا اور لوکیشن ویساکہ پٹنم میں دکھانے رگا اب پولیس کی ٹیم ویساکہ پٹنم میں پہنچی تو آخری لوکیشن اپن کا موبائل آن ہوا تھا تو ویساکہ پٹنم پہنچنے کے بعد پولیس کی ٹیم کو وہاں پر یہ لوگ نہیں ملے پھر پولیس کچھ گھٹے بار ٹریس کی تو ان کا لوکیشن واپس گوہ دکھائی دینے لگا پولیس کی ٹیم حیران رہے گے کہ لگاتار لوکیشن بدل رہا ہے اور بھی راج جے بدل رہا ہے ایک راج جسے دوسری راج جے پہنچ جا رہا ہے کچھ گھنٹوں میں یہ لوگ اب پولیس کی ٹیم گوہ پہنچتی ہے اور گوہ میں جب انسٹیگیٹ کرتی ہے اور انہیں چھانبین کرتی ہے تو وہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ گوہ سے پھر ممبئی روانہ ہو گئے ہیں اب پولیس کی ٹیم پھر ممبئی آتی ہے ممبئی پولیس سے بھی مدد لیتی ہے تو یہاں پر بھی پولیس کو پتا چلتا ہے ٹریس کرتی ہے تو یہ لوگ اب ممبئی میں بھی نہیں ہیں ممبئی سے یہ لوگ کرناٹک بڑھ چکے ہیں اب کرناٹک پولیس جب کرناٹک پولی پولیس کی ٹیم کرناٹک پہوستی ہے پولیس کی ٹیم تو جب وہاں پتہ چلتا ہے تو یہ کرناٹک کے گل بارگ علاقے میں ان کا جو موبائل تھا وہ لاشٹ بار اوپن ہوا تھا اب پولیس کی ٹیم اب ان لوگوں ابھی بھی ٹریس کر رہی ہے لیکن پولیس پکڑ نہیں پا رہی ہے یہ اتنے ساتھ ہی رہے ایک سولہ سال کی لڑکی اور ایک انیس سال کا لڑکا اس طرح پولیس کو گھمرا کرنا ہے کہ پولیس کو امید نہیں تھی آپ کو اتا دے پولیس نے کئی کیس دیکھیں یہ کیس بھی پولیس کو پرفیکٹ مڈر لگ رہا ہے لیکن اسے پرفیکٹ مڈر کیس نہیں کہا جا سکتا اب پولیس کاتلوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور کاتل پولیس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اب اس کیس میں پولیس کے سامنے ان لوگوں کو گردتار کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے آپ کو اتا دے پولیس کو 26 دن ہو گئے اس کیس میں لیکن پولیس موبائل چلاتے نہیں ہیں کچھ منٹ کے لیے موبائل چلاتے ہیں اور جیسے پولیس اس لوکیشن پر پہوستی ہے تب تک لوکیشن یا راج جی چینج ہو جاتا ہے اب پولیس کی ٹیم انسٹیگیٹ کر رہی ہے اب مکل سنگھ نے کیا یا کاویا نے کیا ان کا موٹیو کیا تھا کیا کرنا چاہتے تھے یا ہتھیارہ کوئی اور ہے مکل سنگھ کی گلتی نہیں ہے یا لوگ بھاگ گئے ہیں کسی نے فائدہ اٹھا کر ان کے پریوار کو مار دیا یا کسی اور کی کیا دوسمنی تھی اب مکل سنگھ کی دوسمنی کاویا سے تھی یا افیر بھی کاویا سے ہے تو پتہ اور بھائی سے کیا لینا دینا تھا ایک آٹھ سال کا ماسوم کیا کرتا یہ کئی سوال ہے سبھی کے مند میں گھوم رہے ہیں اور اس کا جواب تب ہی ملے گا جب یہ دونوں گرفتار ہوگے اور پولیس کی ٹیمیں لگی ہوئی ہے 26 دن سے پولیس کی آٹھ ٹیمیں 35 پولیس کرمی 9 راج نو جگہ پر پولیس تلاس کر چکے لیکن ابھی تک گرفتار نہیں کر پائی ایسے اور اس کہانی کی جیسے یہ اوپن ہوگا یعنی ان دونوں کو جب پولیس گرفتار کرے گی تب یہ کیس ان کا موٹیو کیا تھا مقصد کیا تھا پوری کہانی آپ کو وزتار سے پھر بتاؤں گا ایسے لیٹس خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہمارے ساتھ لگتار ساودھان رہے ستر کریں پھر ملوں گا ایک نئی گھٹنا کے ساتھ تب تک کے لیے جائد ملوں گا